امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم جو اپنا آرٹیکل سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے میتھ ٹین گلاس کا کوارڈرٹیک ایکویشن تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کوارڈرٹیک ایکویشن کیا ہوتی ہے کیونکہ اگلے آنے والی ساری ایکسرسائز میں ہم ڈسکس کریں گے کوارڈرٹیک ایکویشن کو اور کوارڈرٹیک ایکویشن کو سالف کرنے کے میتھرڈز کو تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے کوارڈرٹیک ایکویشن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ایکویشن جس میں ایک ویریابل ایکس ہو اور اس ویریابل ایکس کی میکسیمم پاور 2 ہو ایک ایکویشن ہو اس ایکویشن میں صرف ایک ہی ویریابل ہو اور وہ ہے میرے پاس ایکس اور اس ویریابل کی میکسیمم پاور میرے پاس کیا ہو تو سٹوڈنٹس وہ جو ایکویشن کہلاتی ہے میرے پاس وہ کہلاتی ہے اس قوارڈرٹی ایکویشن جو میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے یہ یہ میرے پاس ہے بسیکلی سٹینڈرڈ فارم آف قوارڈرٹی ایکویشن اور سٹوڈنٹس اس کے ساتھ ایک مزید کنڈیشن ہوتی ہے وہ یہ کہ a اس میں 0 کے equal نہیں ہونا چاہیے یہ بسیکلی قوارڈرٹی ایکویشن کی سٹینڈرڈ فارم ہے جب بھی آپ کو قوارڈرٹی ایکویشن دی جائے گی تو ہمیشہ یاد رکھے گا قوارڈرٹی ایکویشن اس فارم میں دی جائے گی فار ایکسیمپل اگر میں ایک قوارڈرٹی ایکویشن لکھوں آپ کے سامنے 7x2 مائنس 2x پلس 1 which is equal to 0 تو سٹوڈنٹس اگر آپ لوگ بہر کریں سب سے پہلے x2 اس کے بعد x اور اس کے بعد constant value تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ بسیکلی ہمارے پاس سٹینڈرڈ فارم آف قوارڈرٹی ایکویشن ہے سٹوڈنٹس ایک بات غور کریں چونکہ اس اس ایکویشن میں میرے پاس جو x ہے اس کی maximum power 2 ہے چونکہ x کی maximum power 2 ہے ہمارے پاس لہٰذا اس ایکویشن کو ایک اور نام دیا جاتا ہے جو ہم کہتے ہیں second order equation کیونکہ اس میں x کا maximum order کیا ہے second لہٰذا ہم اس کو کیا کہتے ہیں second order equation سٹوڈنٹس فردر آگے یہ قوارڈٹی ایکویشن کی سٹینڈر فارم ہے میں اگر آپ سے کہوں کہ قوارڈٹی ایکویشن کی سٹینڈر فارم میں a 0 کے ایکویشن ہو جائے اس کا مطلب ہے یہ وہنا پورشن 0 کے ایکویشن ہو گیا اس کا تو باقی کیا بچا بھی x پلس c which is equal to 0 تو سٹوڈنٹس a کو 0 کے ایکویشن کرنے سے جو ایکویشن حاصل ہوتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں linear equation وہ ایکویشن جس میں x کی پاور 1 ہو بسیکلی وہ ایکویشن کہلاتی ہے linear equation تو یہ بہت important objective question ہے کہ قوارڈٹی ایکویشن کی سٹینڈر فارم میں جب a 0 کے ایکویشن ہو جاتا ہے تو جو ایکویشن ہمارے پاس سٹینڈر فارم ریڈیوز ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے linear form of ایکویشن next students suppose اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں پہ b 0 کے ایکویشن ہو جاتا ہے تو یہ ایکویشن ریڈیوز ہو کے رہ جاتی ہے ہمارے پاس a x squared plus c which is equal to 0 اور یہ ہمارے پاس کہلاتی ہے pure form of quadratic equation students pure form pure سے مراد کہ اب اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے اگر آپ گوھر کرے تو یہاں پہ یہ ایکویشن دو چیزوں پر خوش ملتی quadratic plus linear دب اس میں سے quadratic نکل گیا تو کیا بچہ linear اور جب students اس میں سے linear نکل گیا تو اب میرے پاس کیا بچہ pure form of quadratic equation اس کو ہم pure form اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ quadratic equation صرف وہ equation ہوتی ہے جس میں x کی power 2 ہوتی ہے اب جونکہ یہاں پہ x کی power 2 ہے اور کوئی اور x موجود نہیں ہے تو لہٰذا یہ میرے پاس کہلاتی ہے pure form of quadratic equation سوڈنٹس نمبر وان question ہے سوڈنٹس کو ہمارے پاس x plus 7 x minus 3 which is equal to minus 7 اس کو multiply کریں x کو x سے multiply کریں x کو x کو minus 3 سے multiply کریں minus 3 x plus 7 کو x سے multiply کریں plus 7 x plus minus minus 7 3 21 which is equal to minus 7 تو سوڈنٹس x کے plus 7 میں سے minus 3 x minus کیا تو یہاں کیا plus کا 4 x minus 21 سوڈنٹس یہ minus 7 ہے یہاں کیا plus 7 which is equal to 0 اگر آپ گول کریں تو quadratic equation کی standard form میں equation equal ہوتی ہے basically 0 کے تو ہم میں 0 کے equal کرنے کے لیے minus 7 کو بھی left side کے لے آئے so we have x کو plus 4 x minus 21 plus 7 minus 14 which is equal to 0 تو سوڈنٹس اگر آپ گول کریں یہ equation بلکل خوبہ ہو ہوتی ہے جو ہمارے پاس quadratic equation کی standard form ہے تو آپ کہیں گے it is standard form of quadratic equation next student اس سے related ایک اور question ہم solve کریں گے which is question number 4 exercise number 1.1 تو students اگر آپ گول کریں یہاں پہ question ہے میں پاس x plus 4 x minus 2 minus x minus 2 divided by x plus 4 which is equal to 0 اگر students ہم LCM لے تو LCM کیا آج جائے x into x minus 2 x minus 2 x minus 2 سے cancel out ہو گیا x multiply ہو جائے x plus 4 سے x x سے cancel out ہو گیا x minus 2 x minus 2 سے multiply ہوگا تو یہ بن جائے x minus 2 کا whole square چونکہ اس کے نیچے 1 تو دونوں values جا multiply ہو جائیں 4 سے now students اس کو expand کریں x x multiply x x x 4 x minus a minus b whole scale which is equal to a square minus 2 a b plus b square students plus 4 x x multiply x plus minus minus 4 x x x x which is equal to 0 یہ پورا expression 0 سے multiply ہوگا تو basically یہ بھی کیا ہو جائے 0 now bracket کو کھول ڈے minus x square plus 4 x minus 4 چکے باہر minus اندر کا sign change ہو جائیں گے plus 4 x square minus 8 x which is equal to 0 students plus minus آپس میں cut گیا اور اگر دیکھیں x square والی سب سے بڑی value وہ ہے 4 x square x آپس میں گھڑ گیا so minus 4 باقی بچہ which is equal to 0 4 common آرہا so x square minus 1 which is equal to 0 4 ادھر آکے جب divide ہوگا 0 سے تو وہ ختم تو اگر آپ گوھر کریں یہ میرے پاس answer آیا ہے اور اگر آپ گوھر کریں تو یہ اس shape میں آیا ہے پہلے x square اور پھر constant تو x square اور constant تو students یہ ہے pure form of quadratic equation pure form of quadratic equation students امید ہے آپ کو آج کا lecture بہت اچھے سمجھ آیا ہوگا کہ quadratic equation کیا ہوتی ہے اور ہم کس طریقے سے اس کی standard اور pure form میں فرق کرتے ہیں Thank you so much students